خاص رپورٹ کے خبروں کی شروعات کریں گے ڈوڈا سے آ رہی ایک خبر کے ساتھ جہاں آج ایک بہانک سلکھاتسہ پیش آیا یہ سلکھاتسہ ڈوڈا بٹوٹ 244 راشتری راجمار کے پاس رگی نالے کے پاس ہوا جب ایک آلٹو کار ڈوڈا سے جمعو جا رہی تھی جب کار رگی نالے کے پاس پہنچی اور چالک کے واہن پر نیانتر نہ ہونے سے واہن قریب 300 فٹ گہری کھائی میں جا گیا اس حادثے میں چار لوگوں کی موقع پر موت ہو گئی تہاں چالک کو زندہ بچا لیا گیا بعد میں اسے پی ایچ سی ریفر کیا گیا جہاں اس کا علاج جاری ہے خبر میڈھر سے ہے جہاں آج دوپہر سے ہی تیز بارش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی تیز ہوایں چلی ذرائع کے مطابق میڈھر کے علاقے سخی میدان میں تیز بارش اور تیز ہواوں نے ایک سوکھے ہوئے درق کو اکھار دیا جو کہ نیجی گاری پر گرہ جس کی زد میں آنے سے نیجی گاری کو نقصان پہنچا آج ہوئی تیز بارش کی وجہ سے پھلدار پیڑوں کو بھی سخت نقصان پہنچا ہے یاسین ملک کے لیے موت کی سزا کی مانگوالی نائے کی یاچکہ پر دیلی ہائی کوٹ میں سنوائی ہوئی کوٹ نے نائے کی عرضی پر یاسین ملک کو نوٹیس جاری کیا اسے پہلے کوٹ نے پوچھا کہ ٹرائل کوٹ کا وہ آرڈر بتائے جس میں یاسین ملک نے کن چارچ پر گناہ سویکار کیا ہے سولیسٹر جنرل نے کوٹ میں کہا کہ یاسین ملک نے شاطرانے طریقے سے کوٹ میں خود کا گناہ قبول کیا تاکہ ادھکتہم سزا سے بچ سکے نو اگست کو اگلی سنوائی ہے ملک کو فاسی کی سزا دینے کی مانگوالی نائے کی عرضی پر دیلی ہائی کوٹ نے یاسین ملک کو فیلحال نوٹیس جاری کیا ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں دیلی ہائی کوٹ نے اپنے نوٹیس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب یاسین ملک اس پورے معاملے میں اپنا جواب داخل کریں گے تو انہیں فیلحال تحال ایتھارٹی کے دوارہ خود کھوٹ میں پیش ہونا ہوگا حالانکہ نائے کی طرف سے کوٹ میں یہ دلیل دی گئی کہ یاسین ملک نے بہت ہی ساتھرانہ طریقے سے اتنا زیادہ جگن اپراد کر کے اس نے اپنے گناہ کو قبول کیا تاکہ کانون کے مطابق اسے فاسی کی سجا نہیں دی جانی چاہیے جبکہ یاسین ملک نے پاکستان میں بیٹھے ہوئے آکھاؤں کے ساتھ مل کر نہ کہول دیش کے خلاف یدھ چھڑا بلکہ کشمیر میں تمام لوگوں کو مارا اور ساتھی ساتھ اس پورے معاملے میں کشمیر کی آبو ہوا کو بگاڑنے کی کوشش کی نائے نے اپنی دلیل میں کوٹ میں یہ بھی کہا کہ یاسین ملک پاکستان میں بیٹھے ہوئے آکھاؤں کے ساتھ مل کر اس نے ممبئی میں جو اٹیک کروایا اس کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا لہٰذا اس پورے معاملے میں ٹرائل کوٹ کے دوارہ جس طرح عمرقید کی سجا دی گئی ہے اس پوری سجا سے کہیں نہ کہیں سماج میں ایک غلط اوڈھانہ بن جائے گی ساتھوں سے نائے نے اس پورے معاملے میں دلیل دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جو ٹرررسٹ بھارت کی ایک خندتہ اور سمبرپورتہ کو توڑتے ہیں اور بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس پورے معاملے میں وہ سنلپت تھے ایسے میں کہیں نہ کہیں قانون کے مطابق ان تمام آتنکیوں کو سخت سے سخت سجا دینے کی آوشکتہ ہے تاکہ سماج میں اس کا ایک الگ مثال تیار کیا جا سکے بہرحال کوٹ نے اس پورے معاملے میں سنوائی کے دوران یاسین ملک کو نوٹس جاری کیا ہے وہیں دلی ہائی کورٹ اب اس پورے معاملے کی اگلی سنوائی نو اگرسٹ کو کرے گا حالانکہ نو اگرسٹ کو یاسین ملک کو خود ہائی کورٹ میں پیش ہو کر اپنی دلیل رکھنی ہوگی قیمہ من پہلاد کے ساتھ اسی پانڈے جزے ٹیم دلی بہاتی جنتہ پارٹی کے راشتریے مہا سچیب اور جمہ کشمیر انچارج ترون چک نے یاسین ملک کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ پر کہا کہ یاسین ملک نے ائر فورس کے جوانوں کی ہتھیا کرائی گرہ منتری کی بیٹی کو کٹیپ کیا یاسین ملک کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جمہ کشمیر کے الگاو آدینیتا یاسین ملک کو پھانسی کی سزا دیے جانے کی مانگ آنا یہ کر رہی ہے زیادہ باچیت کے ہمارے ساتھ ترون چک جی کیسے دیکھتے ہیں یہ مانگ کتنی صحیح ہے جگ جاہیر ہے کہ ہتیائیں لوٹ پاٹ جنتہ کو بڑکانے اور یہاں تک کہ اس سمیے کی گرہ منتری کی بیٹی مفتی صاحب کی بیٹی کا اپہرن کرنا اور کشمیری پنڈیتوں کو جبرن وہاں سے نکالنے کا پورا پریاس کرنا یاسین ملک اس سمیے کھل نائک روپے ہو رہے ہیں اور پچھلے لگ بگ تیس سال سے الگ بھاد کی کھیتی کر رہے ہیں دیش کے بچوں کے دماغ میں زہر بھر رہے ہیں کٹھور سجا ہونی چاہیے ان کا جرم چھوٹا جرم نہیں ہے ایک سمدھائے کے خلاف جس طرح جرمن میں ہولوکاسٹ ہوا تھا ویسے ہی کشیویر میں ہولوکاسٹ کرنے والی کھل نائک ہیں جاسین ملک ان کو پچھلے ہی سال جو نائیے کی سپیشل کوٹ ہے اس نے عمر قید کی سزا سنائی تھی لائف انپنٹ کی سزا سنائی تھی لیکن اب اس پورے معاملے میں جو پور مخمنتری محبوبہ مفتی ہیں جب مکشمیر کی وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ رانیتک قیدی ہیں پردھان منتری کے جو گناگار ہیں قتل کے گناگار ہیں ان کو بھی معاف کر جاتا ہے اس معاملے کی دوبارہ جانچ ہونی چاہیے کٹھور سجا ملنی چاہیے ہولوکاسٹ کرنے والے لوگ سمپرتائیتہ کے ادھار پر قتل کرنے والے لوگ یہ دیش کے کونسیچوشن کو بھی خراب کر رہے ہیں اس کے خلاف ہے اور کانگریس نے تو اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا تھا فوٹو سیشن ہوتا تھا پردھان منتری کے ساتھ ان لوگوں پر کٹھور سجا ہونی چاہیے محبوبہ وفتی کہہ رہی ہیں کہ پی ایم کے جو قاتل ہیں ان کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے ان پر بھی دوبارہ جانچ ہونی چاہیے ریکنسیڈر کیا جانے سے یہ اس کیس کو کٹھور سجا ہونی چاہیے دوشی کوئی بھی ہے اس دوشی پر کٹھور کاروائی ہونی چاہیے کیمرمنٹ سونو منڈل کے ساتھ خورم شہزاد نیوز ایٹین ڈلی اور اکثر بیوادوں میں رہنے والے نیشنل کانفرنس کے نیتہ اور پور ودھائق جعبید احمد رانہ نے ایک بیٹھک کے دوران پاکستان پر جم کا نشانہ ساتھا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سرکار گلگت اور بلوچستان میں بھارت کا جھنڈہ پھیرائے اس کے لیے ہم سب ساتھ ہیں جعبید رانہ نے کہا کہ سیمہ پر یہ خون قرابہ ختم ہونا چاہیے وہ اسلام پر ملک بنانے کے بعد وہ دنیا کو اسلام کا کیا عقص دیکھ دینا چاہتے ہیں کیا تنسب دینا چاہتے ہیں تو میں دیش کی لیڈرشپ کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہندو راستیاں بنانا چاہتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ دیش جو ہے دنیا کا دنیا کا ماسٹری بنے ڈی ڈی سی سچیدگر ترنجید سنگٹونی نے سموار کو بلوک سچیدگر کے گاؤں باجے چک سے لے کر شمچان گھار تک جانے والے لنک مارک پر تارکول بچھانے کا کام شروع کروائے اس موقع پر پنچائت کے سرپنچ اکشے کمار ڈف سہید پنچائت کے انے پرتنی تھی تتہ بڑی سنکھیا میں گاؤں واسی موجود رہی اس موقع پر ڈی ڈی سی ترنجید سنگٹونی نے کہا کہ پنچائت باجے چک کے ساتھ لگتی ہے انے پنچائتوں کے لوگوں کی مانگ تھی کہ سڑک کو پکا کیا جائے اسی کی چلتے آج اس کام کی شروعات کی گئی ہے اور جلد ہی یہ کام پورا ہو جائے گا تاکہ لوگوں کو رہت ملے ساتھی انہوں نے کہا کہ بارش ہونے پر لوگوں کا اس سڑک مارک سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا جو کہ اب بڑی حد تک دور ہو جائے گا یہ ایک بڑی دیرانہ مانگ تھی کہ باجے چک سے جو ان کا شمشان گھاٹ ہے تو یہاں پہ جو ہے سڑک کا بڑا برا حال تھا ڈیڈ باڈی لے کے جانا بہت مشکل تھا اور یہ کافی سمیں سے ایک پینڈنگ مانگ پڑی ہوئی تھی تو آج اس کو بلیک ٹاپنگ کر رہے ہیں ہم نے حال ہی میں ایک چند گھنٹے پہلے آپ سمجھ لیں کہ بولی چک سے اسی پنچائے سے بولی چک سے نانوالی تک جو سڑک جاتی ہے اس کو بھی لک ڈال کے پکا کرنے کا کارم شروع کیا ہے اور یہ دوسرا کام ہے آج جو ہم نے شروع کیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جب سے ہم نے ڈی ڈی سی کا کارے بھار سنبھالا ہے آپ اس علاقے میں یہ میں اعلانیاں کہتا ہوں پہلے بھی یہاں پہ منطری لوگ بھی رہے ہیں اور کیابرنٹ کے منطری تھے پی اچی کے منطری تھے اس میں اکمہ پہ بھی میں بلا دوں کہ جمہور ڈیسٹرک میں سب سے زیادہ کام اگر میرے علاقے میں نہ ہو تو ہم صیفہ دے دیں گے یہاں ویدود ویبھا دوارہ آریس پورا قزمے میں استحابیت کیا جا رہے سمارٹ میٹرز کا لوگوں نے ویروت کرتے ہوئے سوموار کو پردرشن کیا اور سرکار سمان کی کہ سمارٹ میٹر لگانے کی پرکٹریا کو بند کیا جانا چاہیے انہوں نے چیتابلی دی اور کہا کہ اگر جلد سے جلد اس مارٹ میٹر لگانا بند نہیں کیا گیا تو آنے والے دنوں میں بھی ویروت پردرشن کیا جائے گا پردرشن کی ادھکشتہ سمان سیوک اندر سودن کر رہے تھے جبکہ اس موقع پر بڑی سنکھیا میں اس تھانی لوگ موجود رہے لوگوں نے آواز اٹھائی تھی پہلے میٹر لگے تھے لیکن سمارٹ میٹر لگنے سے جو ڈیر سر پہلے ہیاروں لاکھوں سے جو دوسرے میٹر لگے ہیں ان کی بربادی ان کا برباد کرنے کا مقصد کیا ہے الجی صاحب بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان سے پراتنے کرتے ہیں ڈیسی صاحب سے پراتنے کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے یہ سمارٹ میٹر جو ہے آپ باپس لیں خاص رپورٹ میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد خاص رپورٹ میں خبروں کو آگے بڑھائیں گے خبر قاضی گنج سے ہے جہاں شراب کی دکان کھلنے کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاجی مزاہرہ کیا جبکہ کئی گھنٹوں تک دکانیں اور کاروباری ادارے بند رہے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ علاقے میں شراب کی دکان کو فوری طور پر بند کر دیا جائے اور شراب کی خرید و فروغ بھی مکمل طور پر بند ہو لوگوں نے ڈی سی انتناک اور ال جی انتظامیہ سے اس بارے میں مداخلت کی اپیل کی اور کہا کہ کھلے عام شراب کی فروغ سے نوجوان نسل پر منفی اثرات مرتب ہوں گے جبکہ پہلے سے ہی یہاں کے نوجوان منشیات کے برتے رجحان جیسے مسائل سے دو چار ہیں بعد میں لوگوں نے مقامی انتظامیہ کو اس سسلے میں ایک میمورنڈم بھی سوپا یہ شراب دھے گا کھلا ہے ہم چاہتے یہ بند ہو جائے جلد سے جلد بند ہو جائے کیونکہ یہاں پہ جامعہ مجد کے سامنے یہ شراب دھے گا کھلا ہوا ہے اور یہاں پہ اسکول ہے محلہ یہاں ایک موقع دی ہے اسکول کے بچے یہاں پہ گوم رہے ہیں آپ مجھے بتا اسکول کے بچوں کے سامنے لوگ شراب لیتے ہیں یہاں پہ اور جامعہ مجد کے سامنے یہ کھلا ہے تھے گا ہم پرامل لوگ ہیں قاضیبون کے لوگ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی پرابلم ہو جائے یہاں پہ اس لئے ہم نے پرامل پروٹسٹ کیا یہاں پہ ہم ایرمیٹسریشن سے گزارش کرتے ہیں مہربانی کر کے مہربانی کر کے جتنی جلدی ہو سکتے ہیں اتنی جلدی اس کو کلوز کیا جائے مہار کیڑا جو بند اہم مجھے کی یہ تو وہ شراب دکان تا ہوئے مجھے آج کے سامنے بچے خراب معاشر کے سامنے خراب تا ہوئے مجھے تھوئے جی حردال گورنمنٹی جو تاپن ڈرکس کی چنگل سے مقت سماج بنانے کے درد سنکلپ میں زلہ پرشاسن راجوری ہمالی آئی شکشہ میشن راجوری نے ایچ ای ایم راجوری میں ایک میگا انٹری ڈرگ جاگرکتہ کارکرم کا آئیوجن کیا اس صحیح اگناتمک پریاس کا ادیش ہے جاگرکتہ کو بڑھانا اور ویکتیوں کو نشری دواؤں کے دروپیوک کے خطرے سے نپٹنے کے لیے سشکت بنانا رہا ساتھی ایک سوست اور سرکشت سمودائے کو بڑھاوا دینا بھی رہا اس موقع پر اپائیوک تراجوری ویکاس کنڈل مکہ آتیتی رہے اس پروگرم میں ایک ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس مقامی لوگوں پی آر آئی اور یو ایل بی کے سردسیوں نے حصہ لیا ساتھی اس لڑائی کے لیے ایک جھتہ کا اظہار کیا لڑائی چلے گی جب تک یہ اظہار جب تک یہ منس سوزائیٹی میں رہے گا روز ہر دن لڑائی رہے گی چاہے وہ لڑائی جو ہے پلس ایڈنٹسیشن کی طرف سے ہو یا ڈسٹک ایڈنٹسیشن کی طرف سے ہو ہمارے سے یہ لڑائی کانٹینیوز رہے گی اور کانٹینیوز پروسیس رہے گا جب تک جو نشہ تسکروں کے خلاف اپنے ابھیان کو جاری رکھتے ہوئے اور سماعت سے نشیل پداتوں کے خطرے کو ختم کرنے کے لیے پنچ پولس نے بھی نشیل پدات کے تسکر وسیم احمد پتر مشتاق احمد دیواسی سالین تحصیل سورنکورٹ کو گرفتار کیا اور چھ سو چو سٹھ گرام چرس براوک کی سمت میں ایک معاملہ انڈی پیس ایکٹ کے تحت درج کر لیا کیا معاملے کی جات شروع کر دی گئی ایس ڈی پی او مینڈھر شیزان بھٹ کی دیکھ ریک میں اے ایس آئی عبدالعزیز آئی سی پی سی پی بی جی کی مدد سے انسپیکٹر فاروق احمد خطیب کی اگوائی والی ٹیم نے ڈرگ پیڈلرز کو پکڑا اور ان کے پاس سے چرس جیسا پدات پر آمد کیا پنچ پولس نے پنچ کے سبھی ناغرکوں کو بھی نشیلی دواؤں کے خطرے سے ابگت کروانے اور پنچ پولس کو کسی بھی گھٹنا کی ریپورٹ کرنے کے لیے کہا ہے ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کی پہچان پوری طرح سے کوپٹ رکھی جائے گی اور ایک اور اہم خبر ہے پنچائتوں کو سابسطرہ رکھنے کے مقصد سے گرامیڈ وکاس ویبھاگ میرا صاحب کی طرف سے پنچائتوں میں گھر گھر سے کوڑا اٹھانے کے لیے پہل شروع کی گئی ہے سوموار کو گرامیڈ وکاس ویبھاگ ادھکاری میرا صاحب گرجیت سنگھ تتھا بی ڈی سی چیئرمن گریپ کمانے پنچائت کیریپن تتھا قاضی پور کلیا میں گھر گھر سے گندگی اٹھانے کے لیے لگائے گئے واہن کا ادھاٹن کی ہے اس موقع پر سرپنچ ہربنسلال تتھا سرفجیت کور سہیت پنچائتوں کے انے پرتنیدھی بھی اس موقع پر موجود رہے آپ کو معلوم ہے کہ اس بیم فیس ٹو کے تحت گر گر سے کورا اٹھانے کا جو ابھیان تھا وہ آج بلوک میدہ صاحب سے دو پنچائتوں سے شروع ہوا ایک کیرپنڈ اور دوسرا گازی پور کلیاں سے یہ بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی ہمارے سوی جتنے بھی پنچائتوں کے پورے بلوک کے کیونکہ ہم لوگوں کے لیے کورا دھاننے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور گندگی ہم نے روڑوں پہ اپنے گھروں کے سامنے اپنے جو چوراہیں ہیں وہاں پہ ملتی تھی جس سے کافی زیادہ نقصال ہوتا تھا اور کافی زیادہ جو گندگی کا محول لاتا تھا تو ہم نے ٹائم ٹائم پہ یہ بات ہمیشہ آگے رکھی ایڈمیسیرشن کو بھی رکھی اور ہائی او تھارٹیز بھی بھی رکھی تو بڑی آج بڑی ایک خوچی کا دن ہے کہ آج یہ جو ہماری جو سوچ آج پوری ہوئی کورا چکے جائے گا یہ بڑی اچھی گال ہے یہ جڑا عویان چلایا ہے آج پہلے دو تین ہفتے پہلے ہی اسی میٹنگ کی تھی سفیش دوارچ اس دوارچہ لوگوں نے اویرنس کیتا ہے لوگ بڑے خوشن ہیں تاکہ اس گندگی جو لوگ آخر ہیں ہی اس گندگی جو بچ سکیے اسی تے چیئر مینک گئے اور ڈی سی مینک گئے بہت تنیابات کرنیا یہ نانا یہ ساڈ آجنی کے ساڈی یہ فرمائے سونے اور سنو اٹو دیتا ہے تے افتے جو میرا دو جو تین باری آئے کرے گا چیئر مین سی سی ل اے اچ ڈی سی فیروز احمد خان نے آج شیط میں ویبین وکاس کاریوں کی پرگتی کا نیرکشن کرنے کے لیے سلمو نرواجن شیط کے لانگو ڈارچکس اور گارکون گاؤں کا دورہ کیا فیروز احمد خان نے آرین بیلٹ کا بھی دورہ کیا اور ادھیکشک ایبینتہ پی وڈی آرین بی سرکل کارگل عبد المطلب اے سی ڈی کارگل غلام محمد پوکشک شادکاری کارگل مشتاق احمد کارکاری ایبینتہ آرین بی کارگل سادق علی کارکاری ایبینتہ آئی این ایف سی کارگل کھن بی کاس ادھیکاری سورس سہائے کارکار ابھینتہ بھی موجود رہے پی اے جی اور انیس امدیت ادھیکاری بھی اس موقع پر ان کے ساتھ موجود رہے جمو کشمیر کے اوپرا جپال ایل جی ملوٹ سنہ نے جمو میں جمبو زو کا ادخاٹن کیا جمبو زو تربارت کا سب سے بڑا چڑیا گھر ہے اس چڑیا گھر میں گجرات، اوڈیشا، مدپدیش، ہریانہ اور اتپدیش جیسے راجیوں سے باگ، تیندوے، پھالو، مگرمچ اور انہیں جانوروں کو لائے گیا ہے اس میں بچوں کے لیے خاص طور پر ایک پارک بیٹری سے چلنے والی کار اور سائیکل سہیت انے سبتائے ہیں یہ زو جمو میں پریٹن شیطر کو بڑھاوا دے گا یہ باسچ کروڑ سے تھوڑی زیادہ لاغت میں مجھے بتا کہ فل فلیجر جوم جوم پہلی بار جمو کسمیر میں بنا ہے سیوالک پہاڑیوں کی چلہٹی میں ستر ہیکٹیئر میں فیلے زیو کے پہلے فیج نے جمو سمبھاگ میں ایک اور ٹورس دیسٹینیشن کیوں نہیں جوڑا ہے بلکہ ہم جس قوالیٹی آف لائف کے ویجن کی بات کرتے ہیں اس کی صدی بھی کی ہے ہیلی ایریاز اور پرفیکٹ پکنک سپارٹ ہونے کی وجہ سے اس کا نوخہ پن صحبابی کروپ سے پریاتکوں کے لیے ایک آکارسن کا کندر ہوگا اور جمو سمبھاگ میں اس پروجیکٹ کے جریعے ٹورزم کی سمبھاوناوں کو نئی ارجہ جرور ملے گی جیسا بتایا گیا کہ ماتاویشن دیوی کے درسن کے لیے دیس بر سے جو سردھالو آتے ہیں وہ اس میں سے رکھانس لوگ ہمارے بھی دیارت ہی آس پاس کے نوازی نشیت روپ سے آنے والے دنوں میں یہاں بھی آئیں گے اور یہ پریاس ہم کو انعورت کرنا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹورزم کی دستی سے یا جو کام ہے یا ایک میل کا پتھر ثابت ہوگا جمبی جو کا اوڑھاتم ایسے سمیں میں ہوا ہے جب پورے دیس میں نہیں بلکہ دیس کے باہر بھی جمہو کسمیر کی چرچہ ہو رہی ہے جی ٹونٹی کی بیٹھک کا جکر ابھی بھالت بھوسن جی نے کیا میں مانتا ہوں کہ جمہو کسمیر کے ایک کروڑ تیس لاکھ سے زیادہ نہ کریکوں کوئی سائو جم نے گھروں سے بھر دیا ہے دیلی میں سی ایم سکھوندر سنگھ سکھونے کے انڈیے ودود منتری آرکے سنگھ سے خاص ملاقات کی ملاقات دیلی کے شرم شکتی بھون میں ہوئی جہاں سی ایم نے کے انڈیے منتری سے ہیماچل کی ودود پریوچناؤں اور گرین ڈائیڈروزن کے وشے کو لے کر خاص چرچہ کی یہاں سی ایم نے اس جے وی این میں فری پاور پر رویلٹی کو بارہ فیصدی سے بڑھا کر تیس فیصدی کرنے کی مانگ کے ساتھ بی بی ایم بی میں راجے کی استداری کے بارے میں بھی جانکاری دی اور راجے کے لیے بارہ پرتیشت پانی کی رویلٹی کی مانگ کی ہاں سی ایم نے کے انڈیے منتری کو بتایا کہ شانن پریوچناؤں کی 99 ورش کا لیز ایگریمنٹ بعد 2024 میں سماپت ہو رہا ہے اس کو لے کر سی ایم نے یہ پریوچناؤں ہیماچل سرکار کو ہستانتریت کرنے کے سمبند میں پنجاب سرکار کو ضروری نردیش دینے کی مانگ بھی کے انڈیے منتری سے کی جو بجلی کے پروجیکٹس ہیں اس اندھرم میں میں نے مانگیا کہ انڈیے منتری آرکے سنگھ جی سے ملاقات کی ہے اور گرین ہائیڈوجن کی شیطر میں کیسے آگے بڑھا جا اس اندھرم میں ہم نے ان سے بات چک کی ہے شانن کا ہمارا پروجیکٹ ہے اس اندھرم میں ہم نے بات کی ہے ہمیں جو رام ٹیوی کی فری رائلٹی ملنے چیے وہ اندھرم میں بات کی ہے تو اس سب دوستی کون سے ہم نے اپنا پاک شمانی ہے کہ انڈری منتری جی کے سامنے رکھا تو خاص سپورٹ میں آج کے لیے فی الحال اتنا ہی نمزکار